السلام علیکم میرا نام سوالے سورٹھیا ہے اور آج ہم پانچوہ پارٹ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں حضرت علی کے ڈیسیجنز کا یہ جو ڈیسیجنز جو ہے اس کی نوبت اس لیے آئی کہ دو جانور تھے ایک بل تھا اور ایک ڈانکی تھا یعنی گادہ تو بل نے ڈانکی کو مار دیا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے زبان جانور ہے اور جانور کسی کو بھی مار دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ جو گدے کا جو مالک تھا وہ بل کے مالک سے پیسے ڈیمانڈ کرتا تھا کہ تمہارے بل نے میرے گدے کو مار دیا ہے تو تم اس کے بدلے میں مجھے پیسے دے دو تو یہ جاتے ہیں حضرت علی کی بارگاہ میں مولا علی کے پاس جاتے ہیں تو مولا علی سے کہتے ہیں کہ مولا علی آپ اس کا فیصلہ کر دیں کہ اب کیا کرنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ چار سوالات پوچھتے ہیں وہ چار سوالات میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا دونوں باندھے ہوئے ہوتے ہیں جواب دیتے نہیں دوسرا سوال کیا دونوں کھلے ہوئے ہوتے ہیں جواب دیتے نہیں تیسرا سوال کیا گدہ باندھا وہ ہوتا ہے اور بل کھلا وہ ہوتا ہے جواب ملتا ہے جی ہاں کہ بل کھلا وہ ہوتا ہے اور گدہ باندھا وہ ہوتا ہے چوتہ سوال کیا گدہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور بل باندھا ہوا ہوتا ہے جواب نہیں تو حضرت علی ڈیسیزن یہ لیتے ہیں کہ فیصلہ یہ ہوگا کہ یہاں پر جو بل جو تھا اس نے گدے کو مارا ہوتا ہے اور بل کھلا ہوا بھی ہوتا ہے اور گدہ باندھا ہوا ہوتا ہے تو بل نے اس وجہ سے گدے کو مار دیا تو اس کے کھلے ہونے کی وجہ یا اس کا جو ہرجانہ ہے وہ پے کرے گا بل کا مالک ہی گدے کے مالک کو یہ تھا مولا علی کا فیصلہ تو لوگ صرف اور صرف اپنے مسئلے پوچھنے نہیں آتے تھے اپنے اردگرد کے اپنے جانوروں کے اپنی چیزوں کے مسئلے بھی مولا علی سے پوچھتے تھے تینکیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ